السلام علیکم کلاس 5 ویلکم تو دس آن لائن لیکچر تو چپٹر نمبر 2 ہم کر رہے تھے تو چپٹر نمبر 2 کا کوئسٹر نمبر 1 ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا آج ہم کوئسٹر نمبر 2 کا پارٹ نمبر جو C ہے وہ کرنا شروع کریں گے کوئسٹر نمبر 2 کے پہلے دو پارٹ ہم کر چکے تھے آج تیسرا پارٹ کریں گے ہمارا جو تیسرا پارٹ ہے کوئسٹر نمبر 2 کا پارٹ نمبر C ہے ہم نے پڑا تھا کہ مایکرو آرگنیزمز کی تین گروپ ہوتے ہیں وائرس بیکٹیریا and فنجائی تو ان میں سے جو دو گروپ ہیں بیکٹیریا and فنجائی ان کے متعلق آج ہم پڑھیں گے کہ وہ انسانوں کو کس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں ہم نے پڑا تھا کہ بیکٹیریا اور فنجائی جو ہیں ان میں سے کچھ بیکٹیریا اور فنجائی انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور کچھ نقصان پہنچاتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے کہ یہ انسانوں کو فائدہ کس طرح پہنچاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیکٹیریا اور فنجائی جو ہے وہ ہمیں کس طرح بینیفٹ کرتے ہیں کس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں تو ان کا جو پہلا بینیفٹ ہے وہ ہے help to maintain health بیکٹیریا اور فنجائی جو ہیں یہ انسانوں کو صحت مند رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں some good bacteria destroy bad bacteria inside our body ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ان بیکٹیریا کو کچھ اور بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ ان بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہے they make vitamins and help to digest food بیکٹیریا جو ہیں وہ vitamins بناتے ہیں vitamins جو ہیں وہ بیماریوں کے خلاف ہمیں بچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ bacteria help to digest food ہم جو خوراق کھاتے ہیں اس خوراق کو حضم کرنے کے اندر بھی بیکٹیریا ہماری مدد کرتے ہیں اس کے بعد اس کا اگلا point ہے help in preparation of food بیکٹیریا اور fungi جو ہیں یہ خوراق کی تیاری میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم بیکٹیریا کی بات کریں تو bacteria help in making yogurt دودھ سے دہی بنانے میں بیکٹیریا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں بیکٹیریا بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں اسی طرح mouths help in making cheese mouths جو کہ فنجائی کی ایک قسم ہے فنجائی کے ایک مثال ہے یہ چیز بنانے میں مکھن بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اور آخری فائدہ جو micro organisms کا ہے وہ ہے medicine کے اندر عدویات کے اندر ان کا بہت زیادہ کام ہے یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں some micro organisms are used in medicine and for preparing vaccines کچھ بیکٹیریا اور فنجائی جو ہیں ان کو ہم medicine کے شعبے میں استعمال کرتے ہیں ان کی مدد سے ہم مختلف antibiotics مختلف medicines حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح بیکٹیریا اور فنجائی کی مدد سے ہم vaccines تیار کر سکتے ہیں vaccines جو ہیں وہ ایسی medicines ہوتی ہیں جو وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں سے ہمیں بچاتی ہیں تو یہ آج کا ہمارا question number 3 ہے اسی question کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اور اسی کی assignment بنا رہے گا